مارکٹنگ سیلز ایجنٹ مارکٹنگ سیلز ایجنٹ ایک ایسی مارکٹنگ ٹول ہے جس کے تحت ایک پروڈیوسر ایک فرم ایک کمپنی اپنے پروڈک کی دسٹریبیوشن اور مارکٹنگ کیلئے پورے ملک میں ایک نیٹورک اسٹیبلش کرتا ہے اس نیٹورک کے تحت پورے ملک کو مختلف زون میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر ہر زون کیلئے ایک ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر اس کے بدلے کچھ رکم کمپنی کے ساتھ ڈیپوزٹ کرتا ہے بطور زمانت اور پھر کمپنی یا فرم اس ڈسٹریبیوٹر کو فیلڈ سیلز ایجنٹ پروائیڈ کرتا ہے ان فیلڈ سیلز ایجنٹ میں سیلز آفیسر بھی شامل ہے اور سیلزمن بھی شامل ہے یہ فیلڈ سیلز ایجنٹ اپنے جوریزڈکشن ایریا میں مختلف ہالسیلر اور ریٹیلر کو وزٹ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم پیریونڈیکلی ان کو اپنے پروڈک کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان سے پھر ڈیمان لیتے ہیں اور پھر اسی ڈیمان کے مطابق جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ ان ہالسیلر اور ریٹیلر کو مال سپلائی کرتا ہے اور اس طرح پھر ہالسیلر اور ریٹیلر کی طرح جو پروڈک ہے وہ ان کنزیومر تک پہنچ جاتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھے کہ کمپنی یا فرم ہر ڈسٹریبیوٹر کے لیے ہر مہینے کے لیے کچھ ٹارگیٹس فکس کرتا ہے اور پھر ان ٹارگیٹس کی اچیومنٹ کے لیے وہ ہالسیلر ریٹیلر اور ان کنزیومر کو کچھ انسینٹیوز بھی دیتا ہے اور جو ڈسٹریبیوٹر پھر اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر باتے تو پھر کمپنی ان کا محاسبہ بھی کرتے ہیں جو فیلڈ سیلز ایجنٹ کی تو مارکٹنگ اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کی اگزامپل ہم یونی لیور کی ڈسٹریبیوشن بزنس سے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم فوجی فارمڈیشن کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں کمپنیز اور باقی جو کمپنیز ہیں جو پروڈیوسر ہے فرم ہے وہ بھی تقریباً اسی طریقے کار کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ہمارا آج کے لیے جو دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے مارکٹنگ تو بلاغنگ بلاغ سے کیا مراد ہے بلاغ بیسیکلی ایک آرٹیکل ہے جو کسی شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے بزنس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کسی سوشل پولیٹیکل اور اکنامک سبجیکٹ پر بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس بلاغ کو یا اس آرٹیکل کو مختلف طرح کی فوٹوگرافی اور آرڈیو ویچول کانٹینٹ کے ساتھ سپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو پوٹنشل کسٹومر سے ان کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرے تو بلاغ جو ہیں یہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے بزنس بھی ہو سکتا ہے میڈیا کے مطلق بھی ہو سکتا ہے نیوز کے مطلق بھی ہو سکتا ہے ٹووریزم کے مطلق بھی ہو سکتا ہے مختلف طرح کے بلاغس ہو سکتے ہیں لیکن بلاغ لکھتے وقت آپ کو اپنے جو بلاغ کے کانٹینٹ اس کو بہت کیرفلی ڈرافٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز لے رہا ہوں نمبر ون آپ کا بلاغ جو ہے یہ مختصرف ہونا چاہیے لیکن سیلف کانٹینٹ ہونا چاہیے یعنی آپ جس پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں اس کو مطلب آپ کا بلاغ جو ہے ان انفرمیشن کو مکمل طور پر کور کرنا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں تمام معلومات اس بلاغ میں شامل ہو پھر آپ کے بلاغ کا ایک شورٹ لیکن اٹریکٹو ٹائٹل ہونا چاہیے پھر ایک بریف لیکن کمپریہنسو انٹروڈکشن ہونا چاہیے پھر الائی لیکن کوریسپاننگ انفرمیشن بھی ہونی چاہیے اور اسی طرح اپنے پروڈکٹ کے اور پروڈکٹ کے پروز ان کونس کے بارے میں بھی بتائیں اور آپ اپنے بلاغ میں ایسے کیورڈز کا استعمال کریں کہ جب بھی کوئی پوٹنشل کنسٹرمر اپنے فریفرنسز کے مطابق کسی سر انجن میں اپنے کوئی پروڈکٹ سرچ کرتا ہے تو اگر آپ کا پروڈکٹ اس کے فریفرنسز کے مطابق ہو تو وہ اس کے سامنے ڈسپلی بھی ہوتا کہ وہ اس پہ کلک کرے اور اپنا آرڈر پلیس کرے اور آپ کا جو بلاغ ہو وہ پروڈکٹ یوں ہوں بلاغ لکھنے کے لیے ہمارے پاس مختلف فیب سائٹس ہے سائن اپ کرے اور پھر آپ ریگلرلی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بلاغ لکھتے رہے اور اس پہ اپلوڈ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جو پروڈکٹ کی سیل ہے وہ بڑھ جائے گی تو امید ہے آپ ان دونوں مرکٹنگ ٹول کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ